اسی طرح سے بچوں میں عیاشی پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں عام طور سے کیا ہوتا ہے کمارا کون باپ خرچہ کون کر رہاں کوئی تو ہونا چاہیے نا گر میں لڑنا یہ خرچہ کرتا ہے آپ مت کرو میں ہوں نا آپ کہہ خرچہ کرتے ہو میں ہوں فضولیات میں خرچ کرے گا عیاشی میں کیوں خرچ کرتا ایسا اس لیے کہ کالج جا رہا ہی ہے کمارا نہیں ابھی ابھی تو ماں باپ خوابوں کے دنیا میں کیمارا لڑنا کل کو بہت بڑا انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا یہ کالج جا رہا ہے جینز خریدے گا اتنی ہزار کی جوتے خریدے گا اتنی ہزار کے ہزار کی نیچے تو ہے ہی نہیں وہ اس کی ہر چیز مہنگی ٹی شرٹس خریدے گا ایسے ہر چیز مہنگی ہر چیز مہنگی دینے والا کون باپ اور پھر پاکٹ منی الگ سے کاماتا دھماتا کچھ بھی نہیں ان خرچے کرنے کے بارے میں پیش ڈی کیا ہوا ہے کیسا کرنا خرچا ہوتلوں میں دوستوں کے ساتھ گھومے گا تو کیوں دیتا پیسے میں ہوں نا جب تک میں مرنے کے بعد تو دے اتنا سغی ہے یہ باپ کو کبھی نہیں بلائی سا ہاں اتنا سغی ہے دوستوں میں لڑکیوں میں فرینڈشپ کے اندر اپنا نام ہونے کے لیے کی جب بھی چائے کا وقت آتا ہے جب بھی کچھ ایسا کرچہ پارٹی کبھی بھی ہوتی ہے آگے بڑھ کے یہ قربانی دے کی یہ بل دیتا ہے یہ دیتا ہے کیتا بھی ہو کیونکہ کریڈٹ کارٹ بنا کے لیے ہے نا اور وہ سارا کس کے اکاونڈ میں جا رہا ابو ہاں ان کے اکاونڈ میں جاتا تھا وہاں سے کٹتا ہے ہر دن کتنا کچھ دھکا تھا باپ کو کہاں سے کٹے بھائی ہاں اس کو ایسے میں ساتھ آتا ہے اتنے کٹے اس کو تکلیف دیتا ہے عیاشی پیدا ہوتی ہے مسلمان نوجوان کو ایسا بغیرت نہیں ہونا چاہیے اس کو باپ کے ساتھ اس کا ساتھ دینا چاہیے گھر کے خرچوں کے اندر یہ نہیں کہ وہ باپ کے کی کمائی سے خرچ کرنے والا بنے لوگوں میں تو شان بنا رہا اپنی اگر تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے کتنے دوست آگے تیرے سیرانے بیٹھیں گے آئیں گے اور کسی وجہ سے جیل میں گیا تو کتنے ٹیفن لے کے آئیں گے ایسے وقت میں اکثر حادثات میں اکثر ایسے جب زندگی میں مسائل آتے ہیں پیٹ پھیر کے سب نکل جاتے ہیں ماں باپ کو بیٹھنا پڑتا ہے دوستوں کے ساتھ گیا تھا پکنک میں اور ایکسیڈنٹ ہوا اور اٹھنے نہیں آرہا دونوں پاؤں فریکچر ہو گئے تیرا پاکہ نہ دھولانے کے لیے تیرا دوست نہیں آتا ماں رہتی وہاں پہ ہے باپ رہتا تیرا وہاں پہ ہے دوست نہیں آتے وہ تو اپنی زندگی میں خالی فون کریں گے کیسا ہے جلدی اچھا ہو اپنے کو اور آگے جانے کا ہے ہاں ماں باپ ہوتے ہیں دواخانے لی جانا اس کو کروٹ لٹانا اس کا پیشاہ پاکہ نہ صاف کرنا شرمانا چاہیے لوگوں کو نوجوانوں کو جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو ایاشی سے بچنا چاہیے انسان ضرورت کے بقدر خرچ کرے ایاشی سے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکو تنعم فإن عباد اللہ لیسو بالمتنعمین ایش پسندی سے بچو ایش پسندی سے بچو اس لئے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے اللہ کے نیک بندے فإن عباد اللہ اللہ کے نیک بندے ایش پسند نہیں ہوتے ہیں ایش و شرط میں جینے والے ہر چیز ہائی فائی چاہیے میرے کو جوتا ایک دم بہترین ٹی شٹ پینٹ سے لے کے ہر چیز واش راڈو چاہیے اس کو ایسی واش چاہیے یا ہاں ایپل واش چاہیے اس کو کیا بلتے ہیں اس کو ہاں وہ چاہیے اس کو فون بھی ایک دم زبردست چاہیے اس طرح کی چیز جو ہے یہ یہ ایش تو کماتا ہو اور کرے تو ایک بات سمجھ میں بھی آئے گی تیرے سارا بوجھ باپ کو اٹھانا پڑ رہا ہے تو پھر تجھ کو سوچنا چاہیے کہ تو کیسی زندگی جی رہا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا نیک بندہ نہیں وہ آدمی جو ایش پرستی میں جیتا ہے واقعی اللہ کے دیکھ بندے سادہ زندگی گزارتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق وہ چیز استعمال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران ابن حسین کہتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَدْفٌ میری امت میں عذاب آئے گا کیسے آئے گا خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَدْفٌ زمین دھنسے گی چہرے بگاڑ دی جائیں گے آسمان سے پتھر بڑھ سیں گے اس طرح کا عذاب آئے گا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَذَاكُ مسلمانوں سے ایک شخص نے کہا اللہ کہ رسول کب ہوگا ایسا کب ہوگا ایسا کب ہی عذاب آئے گا کیا ہوگا امت میں جب یہ عذاب آئے گا قَالَ اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ جب گانے والیاں ظاہر ہوں گی جب موسیقی کے آلات عام ہوں گے میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہوں گے اور جب قسم قسم کی شرابیں پی جائیں گی تب یہ ہوگا شراب پینا عام ہوگا امام الترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے سیل جام سغیر حدیث نمبر چار آزار دو سو تیہتر حدیث صحیح ہے یعنی جب یہ چیزیں ہونے لگیں گے عمت میں اللہ کا عذاب آئے گا کتنے نوجوان ہیں پارٹیوں میں ناچنا گانا حتیٰ کہ شراب بھی پیتے ہیں یہ عمر بڑی خطتناک ہوتی ہے دوست ایسے مل جاتے ہیں الگ الگ قوم کے لوگ ملتے ہیں کالجس وغیرہ میں کمپنیوں میں میری خاطر پی دوستی کی قسم پی پیتا ہو ایک گھڑ پی بولتا ہو ایک گھڑ پیتا ہو ایک گھڑ تو پوری پورا گلاس پینے میں کیا جاتا ہو ویسے بھی تو کانون ٹوٹ گیا نہیں پینے کا پیتا پھر وہاں ناشتہ بھی وہاں پہ کلبز میں جا کے پارٹیز کے اندر سب ایاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر دیر دیر سے گھر پہ آتا ماں اٹھتی دروازہ کھلنے کے لیے نین خراب کر کے دن بر کی تھکی ہوئی اس کی تو حمد نہیں باپ کو اٹھانے کی باپ اٹھتا بھی نہیں تھا کہ وہ بھی تو سویا ہوا تھا ماں اٹھتی دروازہ کھلتی کہاں گیا تھا بھئی اتنا رات کے دو بجے آ رہا آہاں بس دوست کا ایک یہ تھا فوراں جا کے سیدھا بستر میں سو جاتا کیا بوک ایسی آ رہی یہ پرفیوم ہے بولی باری ماں بیچاری اس کو کیا سمجھتا ہے بعض وقت پڑے لکھی بھی نہیں ہوتے گھر والے لگایا ہوگا انگلینڈ کا کوئی پرفیوم یہ پرفیوم لگایا نہیں ہے یہ پیا ہے یہ پیا ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں یا یاشی ناج گانا فلمیں اور شرابیں اور سب اس قسم کی چیزیں بعض وقت نوجوانوں کی زندگی میں آتی ہیں